اسلام علیکم این گوڑی ایوننگ ایوری وان ایک نیا دن ایک نئی امید نئے جوش نئے ارادوں کے ساتھ کرن آپ کے سامنے ہم نے اپنے شو پہ ہیلتھ کے حوالے سے تو بہت بات چیت کی ہے لیکن آج بات ہوگی فٹنس کے بارے میں اور نہ صرف بات ہوگی بلکہ ہم آج آپ کو کچھ ایسی آسان سی سمپل سی ایکسرسائزز بھی بتائیں گے جنہیں آپ بہت آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں نہ جم جانے کی ضرورت ہے نہ ڈمبلز خریدنے کی ضرورت ہے آج ہم نے اپنے شو پہ جم انسٹرکٹر ہائیڈریس کو دعوت دی ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی ذرا شو پہ آکے ہم خواتین کو کچھ ایسی ایکسرسائزز بتائیں جو ہم گھر میں آسانی سے کر لیں اور کس طرح سے ہم ایکسرسائز کرنے کے لیے موٹیویشن اندر ہم اپنے پیدا کریں تو تھوڑا سا وہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو اور مجھے بھی موٹیویٹ کر سکیں تھوڑا سا کیونکہ موٹیویشن کی ضرورت ہے نالج ہمارے پاس ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جانیوری کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جم میں اگر میمبرشپ ہوتی ہے تو جانیوری کے مہینے میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ایک یہ نیوئیر ریزولوشن ہوتا ہے کہ اب ہم نے جانیوری سے نئے سال سے جم جانا ہے ایکسرسائز کرنی ہے ہم واک سٹارٹ کریں گے اپنی باڈی کو ٹون کریں گے اور اپنی فٹنس کا خیال رکھیں گے وزن کم کریں گے لیکن افسوس ایک دو مہینے کے بعد ہی یہ جوش تو ہے نا وہ ایسے جھاک کی طرح نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جو ممبرشپ لیوی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کہاں کیا سوچتے ہیں ہم کن چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور وقت کو کیسے گزارتے ہیں تو آج تھوڑا سا موٹیویشن لیں گے ہم ہائیڈریس سے اور کچھ ایسی آسانسی ایکسرسائزز ان سے سیکھیں گے جن سے ہم اپنی باڈی کو اپنی اینجی کو فٹ رکھ سکتے ہیں آج آتے ہیں ہماری آج کی کوکنگ پر آج کوکنگ کیلئے ہم نے شیرین جی کو انوائٹ کیا ہے یہ لائیولو ویکنز میں مسالہ پر فرسٹ ٹائم آ رہی ہے ایک دو شوز انہوں نے دوسرے چانل پر تو کیا ہے اور ان کا تعلق ہے سورت سورت سے ہے یعنی گجراتی سپیکنگ ہے ہندوستانی تو آج جو ہے نا وہ ڈشز بہت ہی مزدار اور یونیک ہونی ہے آج کا شو آپ نے مس نہیں کرنا آئیے جی ذرا شیرین کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسی ہیں آپ ویلکم ٹو لائیولی ویکنز آئیے جی شیرین کا پورا نام ہے شیرین منیر بدار بدات بدات آچھا یہ آپ لوگوں کا سر نیم ہے آچھا آچھا میں نے کہا میں بدر لکھا تھا تو میں نے کہا دبل اے کیا ہے تو اسی طرح سے وہ نام آپ لوگ لکھتے ہیں سورت سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو بہت مزے مزے کی کھانے ہوتے ہیں جی ہمارے بہت مزے کے کھانے ہوتے ہیں اور ہم گجراتی سپیکنگ ہیں اور اس کے پروننسیشن بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آچھا کیا مطلب کیسے جیسے آج ہم جو کوکنگ کریں گے لادوش لادوش ہاں اب اس کا نام کیوں ایسا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے اب جیسے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ہیں نا اسکولنگ میں تھے اسکولنگ جب ہماری لائف ہوتی ہے یونیورسٹی کالیج تک ہمیں بہت عجیب سا لگتا تھا کانشیس ہوتے تھے کہ ہم اپنی ڈشیس کا نام بتاتے تھے آچھا کیا برکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے لوگوں کو اس وقت اتنی نو ہاؤ نہیں تھی لیکن اب آپ دیکھیں پسند کیے جاتے ہیں تو اب ہم اپنی جو نام ہیں ہماری ڈشیس کے ہم بہت کانفیڈنٹلی بتاتے ہیں زبردستی آچھا اور کونس ایسا نام ہے جیسے لادوش ہے لادوش ہے ایک ہے کلیا کلیا اب کلیا دیکھیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کا کیا نام ہے لیکن کلیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بس چکن کو ہے نا میری نیشن کر کے اور زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں مسالے سارے مطلب ہم ہوم میڈ ہی ہوتے ہیں اچھا سارے زیادہ نہیں کہ ہم باہر کا کوئی مسالہ یوز کریں یا سیئے ہم اسی کو پھر ایسا طرح کرتے ہیں کہ وہ کھانے میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو یہ کلیا کا چکن کلیا ڈرائی ٹائپ کی ڈش ہے کیا ہے نہیں وہ ایک ہوتی ہے یہ جیسے لادوش ہے کلیا یہ نا ہمارے ٹریڈیشنل ڈش ہوتی ہے اچھا پھر ایک ہوتی ہے یہ یہ ایت کا جو میں ٹیبل آپ کو بتا رہی ہوں اس پہ ہوتا ہے ہماری میتھی روٹیاں ہوتی ہیں آئی واہ وہ ہے نا عرڑ کی دال کی روٹی ہوتی ہے آئی خائصہ اور اس کو یہ کباب کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور یہ میتھی ہوتی ہے میتھی ہوتی ہے اچھا اور وہ نمکین کے ساتھ کھائی جاتی ہے آپ کے پاس تو پورا خزانہ ہے بھائی نئے نئے کھانوں کا بہت زیادہ ہے اور پھر وہ ہے اس کے بعد ہمارا سورس سے اگر ریلیٹ کریں برما تو برمیز کھانے بھی ہماری اس میں ہے خاؤسے وغیرہ بھی ہے خاؤسے ہماری تریڈیشنل اور بہت زیادہ خاؤسے ہی بولتے ہیں اس کو ایک دوسرا نام ہے خاؤسے ہی بولتے ہیں اور ایک تھمی لیٹو ہوتا ہے جسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مل کر پھر بنائی جاتی ہیں تو یہ جو آج آپ سکھا رہی ہیں لادوش یہ خاص اید پر آپ لوگوں کے آن اور آم دنوں میں بھی اور زیادہ تر ہے یہ بیف اور مٹن میں بنایا جاتا ہے ہم چکن میں کریں گے اس لئے کہ ٹائم کے حساب سے چکن جلدی سے ہو جاتی ہے دوسری کیا ہے یہ مجھے ریسیپی کا نام تو مجھے بہت اچھا لگا لیکن اسی طرح ہے سیو جیسے بناتے سیو بیسے نا یہ آئیس سیو بٹاٹا پوری ہے یہ میں نے جب ہم انڈیا گئے تھے بہت سالوں پہلے تو وہاں ہم نے کھائی تھی جیسے ہمارے یہاں چھولے دہی بڑے سب ہوتی ہیں چاٹ لیسے یہ وہاں کی سورت کی بومبے کی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہوتا ہے تو وہ ہی ہے کہ ہم نے پوریاں رکھی ہیں پھر اس پہ ہم نے وہ پوٹیٹوز بٹیٹا اس کو کہتے ہیں پوٹیٹوز کو کہتے ہیں تو وہ ہم نے اس کو پھر اس پہ میش کر کے اس پہ ہم نے مسالہ ڈال کر وہ ڈالا پھر یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم نے اوپر اس کو گانشنگ کری ٹھیک ہے سہی ہے پھر یہ سارا کرا پھر چاٹ کر یہ سارا سمیک چائے ٹائپی چیز ہے اور یہ سپیشل چٹنی ہوتی ہی انڈی کی اس کے اوپر ڈال کر ہم کھاتے ہیں سپیشل چٹنی میں ایسا کیا سپیشل ہے اب ہم نے انڈی کی ہاں بسے دیکھیں میں ریسیپی ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے سہی ہم نے کیا ڈالا ہے کیسے بلنی ہے اور یہ میں ہوم شیف ہوں ہاں تو یہ ہمارا بہت ہوت فیوریٹ سیلنگ آئٹم ہے آج آپ اس کی ریسیپی دے رہی ہیں ہمارے شو پر تو کوئی بات نہیں نہیں اچھا ہے لوگوں کو پتا چلے نا کہ ویسے تو لوگ آرڈ کرتے ہیں لوگوں کو مجھے یہ بتائیے آپ ہوم شیف ہیں گھر سے آرڈرز وغیرہ لیتی ہیں پیج کا کوئی نام ہے انسٹا پہ ہیں فیس بک پہ ہیں ہمارا پیج ہے بدات کیزین بدات بی اے ڈی اے ٹی بدات کیزین ہے اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل لیول پر ساری کوکنگ ہوتی ہے جو بھی اگر آپ کہیں کہ ہمیں اردو سپیکنگ جیسے ہوتا ہے کہ بریانی کورما کڑھائی کچھ بھی ہم وہ سب پروائیڈ کرتے ہیں لیکن سپیشل جو ہوتا ہے ہمارا برمیز اور گجراتی فود اچھا اور دوسری ایک بات اس میں یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہاں پر ہیں ان کے بچے ڈاٹرز ہوتی ہیں کہ ابراڈ میں ہوتی ہیں صحیح ہے اور وہ میرا خود کا بچہ ابراڈ ہوتا ہے ہاں تو وہ ہوتا ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہ لوگ اور یہ میرے لیے ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیں باہر سے آرڈر کرتے ہیں کہ میرے ہماری پیرنٹس یہاں پر ہیں یا ہمارے ان لاوز ہیں تو وہ ہے نا ہمیں جیسے ایک کریونگ جیسے آج کل کے بچوں کو کیا ہوتی ہے بریانی کی تو ہماری جو جتنے بھی جیسے ہوتا ہے کہ اول ایجٹ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کھایا ہے گجراتی کھانا یا برمیز کھانا تو ان کو چاہیے وہ ہی کھانا اچھا ہم ان کے حساب سے ان کے تیسٹ کے حساب سے پھیکا پرینزی کا یا بالکل سپائسی نہ ہو تو ہماری مطلب مجھے یہ بہت زیادہ پراوٹ فیل ہوتا ہے کہ ہم ان کو ویسا ہی کھانا پروائیڈ کرتے ہیں بدات کیزین کو آپ ابھی جا کر ذرا فالو کیجے اور کبھی آرڈ دینا ہو اور کوئی بچے باہر سن رہے ہو یہاں پر پیرنس کیلئے آرڈ دینا ہو تو بھی یہ پروائیڈ کرتے ہیں اچھا شیرین ایک بریک آرہی ہے بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ہم کوکنگ سٹارٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانوں گی کہ یہ سارا جو آپ بدات کیزین چلا رہی ہیں اس کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں ہاں پھر حاضر ہوتے ہیں stay with us لا ڈوش اجزہ چکن آدھا کلو ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہسپے ذائقہ دارچینی ایک ٹکڑا چھوٹی لائچی تین ادد لانگ دو ادد دالے مرچ تین سے چار ادد پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ تے لادھا کپ ٹیمارٹر چار ادد لال پیاز ایک کپ پیاز چھوٹی دو سے تین ادد چھلا لہسن دو سے تین جوے بڑی ہری مرچ تین سے چار ادد تل ہسپے ضرورت آجین جی ویلکم بیک آج شیرین جی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہی مزہدار سی ڈیفرنٹسی ریسپیز آج ہم سیکھ رہے ہیں لا ڈوش اچھا اب یہ اس کے لئے آپ نے کیا سب سے پہلے یہ تو یہ چکن آپ نے لے لی ہے جی چکن لے لی ہے بون کے ساتھ ٹھیک ہے سہی اب یہ ہے کہ ویسے تو عمومان ہم اس میں بتاتے ہیں مٹن اور بیف میں بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم چکن لیکن اس میں زیادہ بہت مزے کا لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے چکن میں لی ہے اب ہم نے برنر آن کرا ٹھیک ہے جی اور ہم نے ہاف کپ جتنا ہم نے تیل ڈالا اس خندر آئل ہم استعمال کر رہے ہیں اٹالیا کا آلیو آئل پومیس آلیو آئل ہے جو آل پرپس کوکنگ کے لئے آپ ڈیپ فرائے کریں مرینٹ کریں شیلو فرائے کریں مرینٹ کریں جنجر گارلک جو جنجر گارلک آلیو غرم پیسٹ اس میں سابت گرم مسالہ ٹھیک ہے اس میں ہم نے الائچی کلوپ لونگ اور دارچین کالی مرچ دو تین اور ہیر اچھا یہ چھوٹی الائچی اور دارچینی کالی مرچ اطرک Lahsan یہ سالنگ ٹھیک ہے جی ہاں سالن ٹائپ ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور خاص اس کے ساتھ آپ کی کہیں تھی کروسانس کروسانس ہاں وہ بانس کے ساتھ بھی اور رائس کے ہاں پر اگر وہ تو بوائل رائس ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کھائی جاتے ہیں یہ زرہ دیکھیں نا ٹیبل کا شورٹ بنائیں یہ ٹیبل پہ اتنی قسم کی آپ کو شیر مال بھی ہے بان بھی ہے اور یہ کیا لاغ ہے کوئی فش لاغ ہے جی فش شیپ لاغ ہے یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے جی اچھا اور ساتھ میں یہ سالات یہ پورے لواز ماد میرا حال سے آپ لوگوں کے چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ وہ ہماریاں ہی ہوتا ہے کہ اگر جیسے دال چاول ہے اس کے ساتھ ڈفرنٹ کچومر ہے اس کے ساتھ ڈفرنٹ چیزیں ہیں بریانی ہے تو اس کے ساتھ ڈفرنٹ رائیتہ ڈفرنٹ کچومر اور بہت سے اب یہ ہے کہ اب ٹریڈیشن تھوڑا چینج ہو گیا اس کے ساتھ کی جنریشن نہیں چاہتی یہ سب وہ سمپل اور آسان ہے لیکن جو ہمارے زمانے سے اب تک ہیں وہ لوگ ویسا ہی کرتے ہیں اچھا ہے نا کہ آپ لوگ فولو کریں اچھا یہ ہم نے اس پر ذرا سو وہ کر رہے ہیں اچھا اب ہم اس پر لال میرش ڈال کر اس پر کوئی زیادہ مسالہ نہیں ڈالتا ہے اچھا اب جیسے ہم نے چکن کے حساب سے ہم نے بس ون یا ون انا ہاف ٹی سپون لال میرش ڈال دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈالا یہ چکن ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے ہاں صحیح ہے تو مسالوں میں اور کچھ نہیں 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 حلدی دھنیا تو اس لئے کہ یہ تھوڑا سا ہے نا بہت خاص فور ہوتا ہے جس پر یہ ساری چیزیں نہیں دلتی اچھا سمپل مسالہ بھی ہے دیکھ رہی ہوں انگریڈینس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں بس ٹیمارٹر کا پیسٹ آپ نے یہاں پر رکھا ہے اب یہ تھوڑا سا ہم اس کو فرائے کر لیں گے صحیح ہے ہاں تیز کرنا ہے کر لیجی گا ٹھیک ہے ہاں جی چیرین جی کو اگر آپ لوگ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے گجراتی کھانے آپ کے سپیشیالے کھانے ہیں گجراتی برمیز فوڈ برمیز فوڈ تو یہ بید کیا تھا بدات کوزین بدات کوزین پر آپ ان کو کر سکتے ہیں اچھا ہاں تو مجھے بتائیں یہ بدات کوزین کو چلا کون کون رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کون رہا ہے میرا ہے نا میں نے کوئی کورسز نہیں کرے تھے جیسے ہوتا ہے کہ سکسٹین یارز میں ہوتا ہے میٹرک کے بعد ہم آئے چاہتے ہیں تو اس وقت ہے نا میں نے رنگونالا سینٹر جوائن کرتا وہی ایک ہوتا تھا وہی ہوتا تھا اور اس پر بہت سارے کورسز کرے کٹنگ بری کٹنگ کیا ٹائپنگ شورٹ ہینڈ سب کچھ کرا لیکن ایک یہ جو کوکنگ تھا نا یہ میرا شوق بھی تھا اور تو پھر وہ شوق ہے نا میرا پروفیشن بن گیا اور میرا خواہ سے بچوں کے بعد پر یہ ہوا ہوگا نہیں یہ تو میں بہت عرصے سے کر رہی ہوں دیکھیں جب میں نے ٹیچنگ بھی کری ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے فیملی کو کھلاو اپنی دوستوں کو کھلاو پھر ہوتا ہے کہ اب وہ بار بار تو نہیں کھائیں بار 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 کوئی پسن نہیں آئے کہ ہم بار بار ہمیں گئے تو پھر وہ آرڈ کرتے تھے ہمیں اچھا تو یہ تو میرا خواہ میں ٹوینٹی یرز بیفور سے اچھا اچھا پھر اب جب ہے ماشا اللہ میری دو بیتیاں ہیں تو اب یہ پورا سوشل میڈیا کا اسم بھالا 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 ہے انہوں نے بھالا ہے یوٹیوب چینل ہے نہیں یوٹیوب چینل نہیں انہوں کو بولے وہ بنا دیں یوٹیوب چلا لکھیں یوٹیوب چینللنگ ہوں آپ چاہیے دار بھالا چاہیے ہاں اور کیا بھالا بھالا وہیں بہر سمجھ آپ کو بنا دیں میرے زبین بہر سپورٹیو ہے وہ مدد کرتے ہیں میری امی ہے وہ بھی ہمارے مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیک و vielتے ہیں تیسٹ کیا ہے آپ کے پاس کے بھالا ہے پر یا نا آپ کے پاس آپ کے پاس وقت میں کچن مہنے کچن مہنے کچن مہنے بھالیں اور میں بھروسی بھی نہیں کر سکتی جو مجھے ایک انج بھی یہاں سے وہاں نہیں ہونا چاہیے جو مجھے چاہیے اسے میں ہی کر سکتی تو سنے کیسے مینج کرتی ہے کہ اگر زیادہ کچھ آرڈر آجائے تو یہ دیکھیں میرا ہمارا پری آرڈر بھی ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے دو دن پہلیس کی ہوتا ہے لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ میں صبح اگر آرڈ کرے تو میں شام میں بھی پروائیٹ کرتے ہیں آ رہا پہلاتو 진행 کی ضرورت ہوتا ہے حد اگری خیال ہیں آ رہا پہل کرنا چاہیے ہوتا 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 ہے خیال ہوتا ہے اپنے حساب سے اس میں چار ٹومیٹوز کو میں نے بوائل کر کے اس کو میں نے وہ کڑا ہے اچھا چھل کا نکال کر اچھا اب اس کے بات میں اپنے اندازے سے جیسے نا کتنا اس میں ڈال ٹھیک ہے کتنی گریوی آپ کو کتنی گریوی چاہیے اگر چکن زیادہ ہے تو آپ زیادہ گریوی لے لے اور اگر رائس کے ساتھ کھائیں گے تو نیچرل ہی آپ کو زیادہ چاہیے ٹھیک ہے موسیقی بھی نمک فا مک ہم نے نہیں ڈالجا ہے صرف لال مرچ Yeah Now You'll have this aí نمک بھی ڈال mio یہ اپنے چون ساکے کے ساتھ جا ہے اید ہے خریف آئید onیاد ہے اچھا وہ چورا کی آبا ہے یہ بعد میں جائے گا یہ بعد میں جائے گا صحیح یہ چکن گل جائے گی اس کو ڈھکے رکھنا ہے بے شک آپ یہ رکھ دیجئے صحیح جی یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آگئی ہے ہم نے اٹالیا کا اولیو آئل لیا تھوڑا سا ثابت جو گرم مسالہ تھا چار چیزیں وہ کر کرائیں جنجر گارلک پیز ڈالا اس کے بعد میں آپ نے چکن ڈالا اور لال مرچن ڈالی نمک اور ٹیماتر اب یہ تھوڑا پکے گا تھوڑی اس کی شکل آئے گی پھر باقی چیزیں ہم ڈھک دوں ہاں اس کو آپ ڈھک دیں اب ہم یہاں پر ہیں آجائیں جی وہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم اس پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے اٹالیا کا اولیو آئل اٹالیا کا بہت اچھا بہت بہت سوڑی ہوتی اور بہت اچھا آئل ہے اچھا یہاں پر کر رہے ہیں اچھا ایک بات اور ہمارے جب بھی کوئی آرڈ کرتا ہے تو وہ ضرور پوچھتا ہے آپ کونسا آئل یوز کرتے ہیں اور وہ آئل اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت میٹر کرتے ہیں اچھی قوالیٹی ہوگی تب ہی وہ پھر ہوتا ہے کہ کھانا اچھا پکتا ہے اچھا یہ ہے میں وہی آپ سے پوچھتی تھی میں نے کہا آپ نے کٹنی کرنا پیاس کو کٹنی کرنا اس کو ہم نے اسی رکھنا ہے یہ چھوٹی گول گول پیاز ہے سائز کی اور یہ پیاز ہے دیکھئی یہ میں نے ڈالی ہلکی اس کو ہم سوٹے کریں گے سائیہ اور لسن کے جوے ان کو سوٹے کر کے نکال لیں گی آپ پڑی دیر کے بعد ہاں سائیہ ہو جاتا ہے ہم نکال لیں گے پھر آخری میں جب ہم ہمارا کھو جائے گا چکن تینڈر ہو جائے گی گل جائے گی تو پھر اس کو اوپر سے اس کو ڈالیں گے اور اسی درہ نا سابتی سابتی ڈالیں گے ٹھیک ہے سائیہ ٹھیک ہے جی ایک بریک ہا رہی ہے بریک لے لیتے ہیں اور کچھ ڈالنا ہے ابھی یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو ہم ہری مرچیں تھوڑی اس میں ڈال لیں گے یہ تین چیز ہیں ہاں تین چیز ہیں پھر ایک ساتھ پھر ہم بس سائیہ ٹھیک ہے جی ہری مرچیں بھی جائیں گی پیاز اور لسن کے ساتھ ہم لوگ بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے جو سیو بٹاٹا پوری ہے وہ بنائیں گے اس بریک کے بعد سٹے گئی ڈال دوش اجزہ چکن آدھا گیلو ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہسپے زائقہ دارچینی ایک ٹھکڑا چھوٹی لائچی تین ادد لانگ دو ادد کالے مرچ تین سے چار ادد پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ تی لادھا کپ امارٹر چار ادد لال پیاس ایک کپ پیاس چھوٹی دو سے تین ادد چھلال احسن دو سے تین جوے بڑی ہری مرچ تین سے چار ادد تل ہسپے ضرورت جی آجیں جی ویلکم بیک میں یہ زافران دیکھ رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا یہ لانگ دوش میں ڈالتا ہے یہ آپشنل ہے آپ ڈالتی ہیں لیکن ہم ڈالتے ہیں یہ نا میری کازن ہے انگلینڈ میں آسیا یہ وہ جب بھی آتی ہے ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ کچھ اور مطلعہ یہ ہی لے گا اسی پہی پیسہ خرچ کرو یہ ضرورت کی چیز ہے یہ ساری ضرورت کی چیز ہے یہ پھر ہمارے چلتی رہتی ہیں تو وہ انگلینڈ سے گرم مسالہ کیسے آپ مانگواری ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ فلیور اسی کچھ اسمیل اور وہ بہت یہاں پر بھی ملتا ہے لیکن بس ایک ہوتا ہے لوگو یہاں سے لیکن جاتے ہیں ہماری امیوں کو ہے نا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا ایسا نہ ہو کہ یہ اچھا نہ ہو اچھا خوشبو خوشبو کے لئے پھر میری خالہ بھی آئی تھی تو پھر وہ بھی لے کر آئی تھی تو وہی پھر وہاں کوئی میرا ہاتھ سے انڈین شاپ وغیرہ سے پھر لیتے ہیں ہاں اب مجھے تو یہ تو نہیں پتا کہ انڈین شاپ سے لیکن وہ وہی سے پھر آتا ہے اور زافران تو سپیشلی یہاں پر بھی ملتا ہے لیکن وہ وہاں سے سپیشلی لے کر آتا ہے اچھا جی آپ یہ دیکھ لیں یہ جو بیل رہی ہے نا یہ وہ ہے سیو بٹاٹا پوری سیو بٹاٹا ہم نے میدا گون لیا پہلے اس پر ایک کپ میدا ہے تو دو ٹیبل سپون ہم نے وہ ڈالا گھی ڈالا نمک ڈالا اور اس کو پھر ہم نے یہ میدا ہے یہ میدا ہے پورا میدا ہے میدا ہے گھی ڈالا تھوڑا سا گوندے وقت اور پانی سے گوندہ ہے ہم نے اور اس پر نمک ڈالا بس تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے سیمپل اب اس کے بعد ہے نا ہم اس کی روٹی بنائیں گے صحیح ہے اور بالکل پتلی آپ نے کرنا ہے ہاں پتلی روٹی بنائیں گے ٹھیک ہے یہ جو یہاں بنیوی رکھے میں یہ جو پاپری ٹائپ ہے جی ہاں اب یہ جیسے شیپ ہے آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو جیسے ہوتا ہے گرلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ڈیپینڈ شیپ پہ ہوتا ہے تو وہ آپ شیپس الگ بھی کر سکتی ہیں آپ سرکل بھی کر سکتی ہیں جیسی آپ کی چوئیس ہے اور یہ بنا کے بھی رکھیں تو یہ بنا کر جی ہاں اور یہ بہت مطلب پسند کی جاتی ہے اور فریش بنے تو پھر باتی کچھ اور ہے ایسے دیکھیں یہ ہو گئی ہم نے روٹی بیل دی اس کی اب یہ ہے کہ ہم دو تین شیپ پہ کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے اچھا یہ کولر ہے سمرا ہیلو اسلام علیکم موالیکم اسلام کیا حال ہے بہت اچھے حال ہے جناب شیرین جیسی گیسٹ ہوں کوکنگ ایکسپرٹ ہوں نام بھی دیکھنے زران اوہو اپنی شیرین آ پائی جی جی میں آپ بھی فرس ٹائم آپ کے شو میں کال کر رہی ہوں فیصلہ بات سے اچھا جی جی کیا کہنا چاہیں گی کیا نام بتایا تھا آپ کے شو بہت اچھا ہوتا ہے اور جو بھی گیسٹ آتی ہیں کوکنگ بغیرہ کرتے ہیں سی کھاتے ہیں سب بہت اچھے ہوتے ہیں پیار کرنے والے ہوتے ہیں آپ کی طرح بلکل لادوش کھائے ہیں کبھی آپ نے گجماتی دش نہیں پہلی دفر نام چننے بس اب آج دیکھیں کیسی بنتی ہے اور میں بھی ترائے کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی جی جی انشاءاللہ ضرور آپ کی ریسٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں ساری تو کوئی کوئی ترائی کر لیتے ہیں کھانا ہے جی گرہ اس نے اچھے دسانی سیزن جلا جائے گا چلی سیزن جلا جائے گا دسیمبر جانیری کا تک بہن لو ڈی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی رہے ہیں اس نے شوہ دیکھے ہیں کوئی کوئی اچھے ہیں جن کو آپ ہم نے پتلا کیا ہے تو وہ جلدی سے ہو جائے گا جتنا ڈاک کلر آپ چاہ رہے ہیں آپ اتنا کر لیجی اپنے حساب سے بس آپ گولڈن براون ہو زیادہ تو پھر وہ تاہی کہ ہاں ہلکا سا گولڈن براون بھی ہو جائے اور پریسپی ہو جائے یہ اندر سے یہ نہ ہو کہ صحیح ہے اچھا شیرین جی میں دیکھ رہے ہیں آپ نے اس پر کوئی زیرا ویرا اور کچھ ایسی ایسی فلیور نہیں ڈالی نا صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہبنگ ہے اب اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اسیمبلنگ کرنی ہے اس کو بند کر دیتی ہوں شیرین جی آپ تو ایکسرسائز نہیں کرتی ہوں گی ایم شور نہیں کرتی ہاں بہت پیری بیٹھی ہیں مجھے بہت ڈاڑتی ہیں ووک کرتی ہیں ووک بھی جب ٹائم ملتا ہے ایک تو بس اب آپ جیسی خواتین سے براو ہے ہمارا مولکن بلکل صحیح ہے یہ بلکل بھی نہیں ہوتی اور کونی چاہیے یہ چیزیں اور آگے چل کرنا پھر جب جوڑ درد کرتے ہیں اللہ ترے کسی نہ ہو اور یہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان کو استعمالی نہیں ٹھیک سے کیا ہوا ہوتا ایکسرسائز ایک ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے پانچ ٹائم اگر تم نوازی اگر دھنگ سے پڑھ لینا تو یہ بھی ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے بیٹھک بیٹھک ہوتی ہے بینڈنگ ہو جاتی ہے ہم اس کو درد کریں ہاں یہ دیکھیں چمچا یہ بھی ہو جائے گا اور پھر وہ مرے کلر میں اس پہ ہم نے ابھی تورا سور کلر آئے گا اس میں کچھ اور ڈالنا ہے تو بس اس کے اندر ہم نے جو لال پیاس بینے نا کرش کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ڈالیں گے ابھی اسی سٹیج پہ میں دیکھ لیتی زرا سا ہم اس پہ اگر اور پکا ہے تو ہم پکا سکتے ہیں لال پیاس جائے گی اور یہ گرم مسائل ہے یہ گرم مسائل ہے گرم مسائل ہے بہت سے لوگ نہیں ڈالتے لیکن یہ ہمارے ہاں ڈالتا ہے بس جو آپ کی ہاں ڈالتا ہے ہم نے اپنی جو اپنی امیو سے سیتھا ہے وہ ہی بس یہ ہو گیا ہے اس پہ ہم نے لال پیاس ڈال دینی ہے یہ بے شک ہم رکھتا دیں گے تھوڑی سی ہم نے دکھانا تھا تھوڑا اچھا یہ کتنی ہے پیاس یہ تقریباً دو سے تین عدد ہے اگر چکن زیادہ ہے آپ کو گریوی زیادہ چاہیئے تو آپ ٹومیٹو اور لال پیاس کو تھوڑا سا بڑھا دیں یہ آپ نے لال خود کی ہے لال خود کری ہے پھر اس کو ہم نے کرش کر رہا ہے بلکہ مکسی میں پھر میں اس کو وہ کر لیا تھا بلکہ پاؤڈری ہے اوئلی نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ ثابت رہتی ہے اگر میں ہاں سے بھی کرش کروں گی تو وہ تھوڑی تھوڑی ثابت رہتی ہے اور مجھے اس لئے کچھ ایسی عادت ہے کہ میری جو بیٹیاں ہیں ان کو یہ ہوتا تھا کہ مو میں نہیں آنی چاہیے کوئی مسالہ بلکل پیسٹ بنا ہونا چاہیے تو پھر ہم اسی طرح سے بناتے ہیں جیسے بچے پسند کرتے ہیں صحیح ہے جی تو یہ دو پیاز اچھے سے براؤن کر کے چورا ایسا کریں بلکہ پیس لیں اور اس میں مزید کچھ اور جائے گا بس اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ جو ہم نے صوتے کیا ہوا ہے یہ لیسن ثابت اور پیاز اور ہری مرچیں بس اس میں جائے گا اور اسی دیر تک پکائیں گے کہ اس کی جو پوائل ہے وہ اوپر آجائے صحیح ہے وہ شکل نظر آجائے گی یہ ہم نے اس میں ڈال دیا بہت ہی مختلف ہے اور خاص عید کے تہوار اس طرح کے آخری میں اس پر جب ہم وہ کریں گے اسیمبل کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے تو ہم اس میں سیسم سیڈ ڈالیں گے اچھا یہ تل ہم نے پہلے سے تھوڑا سے اس کو بھون لیا ہے اور پھر اس پر ڈش آؤٹ کرتے وقت ڈالیں گے اور یہ جو خاص یہ بھی آخر میں جائے گا ہاں تھوڑی سی شکل آجائے دیماتر شماتر جو ہم نے ڈالیں ہاں جی اچھا جی بریک آ رہی ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں یہ تو ہم نکال لیں گے اب جب واپس آئیں گے تو پھر یہ اس کی اسیمبلنگ جو ہے آلو کے ساتھ اور چٹنی کیسے ان کی جو سپیشل چٹنی وہ ریسیپی ہم آپ کو دیں گے اس بریک کے بارد ستے ویڈالس لادوش اجزہ چکن آدھا گلو ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہسپے زائقہ دارچینی ایک ٹکڑا چھوٹی لائچی تین ادد لانگ دو ادد کالی مرچ تین سے چار ادد پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ تی لادھا کپ کمارٹر چار ادد لال پیاس ایک کپ پیاس چھوٹی دو سو تین ادد چھلال لہسن دو سو تین جوے بڑی ہری مرچ تین سے چار ادد تل ہسپے ضرورت یہ دیکھ رہے نا اتنے یہ کرسپ انہیں جو ابھی ہم نے فریش بنائے ہیں بلکل ایسے وہ تھوڑا سا نمک اور زیرہ ڈال دیں تو یہ نمکین وہ بن جائیں گے کریکرز جی اور چینی ڈال دیں تو یہ میٹھے بسکٹس بن جائیں گے میٹھے ویسے ہوتا ہے میٹھے جو اس ہوتے نمک پارے ہوتے ہیں بلکل ویسے ہماریاں نمکین بھی بنتے ہیں اس میں کلونجی اور زیرہ ڈال دیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ جاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھنا ہے یہ جو پہلے سے آپ بنا کے لائیں آلو میں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے آلو میں میں نے ابھی صرف نمک ڈالا ہے اور لال جو چلی فلیکس ہوتے ہیں کو ٹیوی لال مچ بس وہ ہی ڈالی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ ایٹ کر کے اس کو میں مکس کر لوں گی ٹھیک ہے اچھا اور پھر اس پہ بچھا کر اس پہ بچھا کر پھر ہم اس کو دہی وہی نہیں ہے صرف املی کی چھتنی ہے املی کی چھتنی املی کی چھتنی شگر ڈالی ہے تھوڑا سا گھو ڈالا ہے لال مرچ بس اور کچھ بھی نہیں کچھ ادرک و ادرک سوکتا ہوتے ہیں چینی ہے گھوڑ لال مرچ اور نمک اچھا اور زیرا زیرا بھی نہیں اس میں تو زیرا بھی نہیں اچھا ویری نائس جی اب تو صرف اس کی اسیمبلنگ رہتی ہے اب دیکھیں اگر کسی کو ہوتا ہے کہ ڈالنا ہے ویریشنز ہوتی ہیں سب کی اپنی چوئیس ہوتی ہیں اگر وہ ڈالنا چاہے تو کوئی اسیشو نہیں ہوتا باداتس باداتس کیزین پر آپ اور دے سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر لادوش یہ بن رہا ہے ابھی اس کو جب فائنل ہوگا تو پھر اینڈ میں صرف سیسمی سیڈ جائیں گی اور زافران جائے گا اس میں اور اس میں جائے گا تو صحیح ہے شیرین جی اب آپ سنبھال لیں گی کچھن جی جی میں سنبھال لوں گی اس کو سیمبل کرنا ہے اور ہمارے کیمرامن آپ کو سنبھال لیں گے اب ہم ذرا لوگوں کو سنبھالنے جا رہے اور لوگوں کو بتانے جا رہے خاص طور سے خواتین کو کہ گھر بیٹھے بیٹھے ایکسرسائز بے شک آپ بھلے اسے گھر کے سارے کام کرتی ہیں لیکن ایکسرسائز تھوڑا سا وقت خود کو دینا پانچ منٹ سے ہی سٹارٹ کر لیں کچھ سٹریچز کر لیں کچھ ورک آؤٹ کچھ وام اپ اس طرح کی چیزیں اب ہمیں نہیں پتہ ہوتی اب کون یوٹیوب کھولے تو آج ہم نے ہائیڈرو کو یہاں پر بلا لیا ہے اور وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں گے تاکہ نئے سال کی شروعات ہے پہلا مہینہ ہے پورا سال پڑھائے ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اس چیز میں اسلام علیکم ہائیڈرو اسلام کیسی ہیں آپ ہائیڈرو فیشیل ہائیڈرو 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 ہائیڈ جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے بلکل صحیح میں پائلٹ ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے تربلنس ہوگی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو پھنائیں پھر اپنے بچے کو پھنائیں سو اگزاک سیم تینگ اگر ہم اپنے آپ کو ہی بھول جائیں دوسروں کا خیال رکھنے میں کام میں پیسے کمانے میں کچن میں گھروں کا کھانا بنانے میں تو پھر آپ اپنا ہی خیال نہیں رکھ رہے تو تو وہ خواتین بولیں گی خیال کیا ایکسرسائز کرنی ہے نا ہم گھر کا یہ کام کر لیتے ہیں آنا جانا گروسری لانا یہ تھوڑی بہت ہماری اسی میں ہی واک ہو جاتی ہے کچن ساف کر لیا کوکنگ کر لی یہ ہماری ایک خاتون کھڑی ہے نا ایسی ساری خواتین ہیں دیکھیں کچھ جینس اور جینیٹکس ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہر چیز اگزامپل ہسٹری سے لی جاتی ہے اور انسان جو ہے نا وہ جب آپ ہسٹری میں جائیں ہم انسان تو اپنا ہنٹ اپنا گھر اپنی ہر چیزز فزیکل ہم لوگ بنے ویڈا لائکنیمل ہم لوگ بانے ویڈا لائکنیمال ہم نوگ بنے ویڈا لائکنیمل ہم نے جا کے اس کو پندرہ منے دس منٹ کچھ نہ کچھ سویٹ اور کچھ نہ کچھ جوہنا ہمارے مسئلز کو ہم نے ورک کرنا ضروری ہے وہ ضروری ہے یہ آپ کی بات سہی ہے کچھ عورتیں ہوں گی جو جینیٹکلی بلیشت ہیں ان کا اسے اوپر نیچے جانے میں اور سودہ لانے میں ان کا کام چل جاتا ہے is that enough it could be enough for some people who are very genetically blessed but 90% ہماری جو عوام ہیں وہ ان کو سخت ضرورت ہے کسی جم یا گھر پہ جم تو بہت سیکنری بات آجاتی ہے اگر گھر پہ بھی ایک میٹ لے کے آپ اپنے لیے پندرہ منٹ بھی دے دیں آپ کے جو پورے 23 گھنٹے ہیں وہ اتنے میجکلی چینج ہو جائیں گے اور وہ وہی اس کو پروف کر سکتا ہے جس خود کرتا ہے جب تک آپ خود کریں گے نہیں آپ کے انڈورفن سائنس بولتی ہے جب آپ ورکاوٹ کرتے ہیں دیکھیں جب آپ اپنے لیے آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سیلف ریوارڈنگ فیلنگ ملتی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے جب ساتسفیکشن ہوتی ہے تو آپ کو آپ کو آٹومانکلی موڈ اچھا ہو جاتا ہے ہاں ہاں ہیپی ہارمونز ہیپی ہارمونز ہیپی ہارمونز اینڈورفنز ہیپی سیلز وکانتے ہیں کہ آپ کا فوکس بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہے اپکا آپ کے انڈورفنز ریلیز ہوتا ہے آپ cement جو بہتا ہے آپ آپ کا روال ہے آپ کے خاندادانے کی طوری روال ہے پیونے سے ہی چھوٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑکی ہیں جو میرے پاس ورکاوٹ کرتی ہیں کوئی سی بھی ایج کیوں دیوارکاوٹ بیٹری دن من ان کا willpower ان کا تراشورد فور پین ہے سو مچ ہائیہ دن من مین سو میں تو جب آپ نے مجھے بولا ہے شو پہا ہے we have to motivate women تو میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر ہماری گھر کی عورتیں سٹرونگ ہیں تو پھر پورا گھر سٹرونگ ہیں یہ تو خیر ہے وہی لئے کر چلتا ہے میں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جاؤں میں سب کو بولتا ہوں ایوین افیو ورکار فر 5 منٹس اور 10 منٹس اور اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنائے جواب اپنے بیس ورزن پہ آ جاتے ہیں تو اب سب سے خوبصورت ہوتے ہیں بس فٹ رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے فٹ رکھنا ضروری ہے اسی فیصد آپ کا کھانا ہے سیڈلی ہم لوگ از ایزنز ہم لوگ کا کھانا بہت زیادہ ہے سیڈلی سے ہے ہم سوشے کہ تخیر سے کچھ رکھنilan گا ہے آپ کو 1500 میں بائٹ پہ مصیم میAmین وçõesا کریں گے جان سوش پر لوگوں میں ہے تو اپنے لئے صرف دس سے پنہ منٹ بھی نکال دیں اور میں آپ کو کچھ ایکسرائیزیں یہ سب تب ہی فائدہ ہوگا اگر ہم کھانے پر خیال رکھ رہے ہیں جانتے سب ہیں کہ صحت بہت ضروری ہے صحت ہے تو جہاں ہے ہیلتھ اس ریلی امپورٹنٹ سب سے اٹھ موسٹ امپورٹنس جو ہے وہ ہیلتھ ہے پیسہ بھی شاید ناکام آئے لیکن اگر آپ یوں نوٹ کریں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاص طور سے خواتین ان فیملیز ہو گئیں وہ اپنے ویلتھ کا ایک میجر چنک جو ہے جو ایک حصہ ہے اپنی کمائی کا دولت کا وہ مٹیریلسٹک چیزوں پہ تو خرچ کر دیں گی گاڑیوں پہ خرچ کر دیں گے برینڈ چیزوں پہ کر دیں گے مکان پہ کر دیں گے زمینوں پہ انویسمنٹ میں گولڈ میں لیکن جب بات صحت کی آتی ہے تو پھر وہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ تھوڑی بہت انویسمنٹ کر دو وہ تھوڑا سے پیسے دے دو اور ابھی فیٹنس ٹائم ہی دے دو شروع میں صرف تھوڑا سا ٹائم اور ہمیشہ جب بھی میں جو بھی میرے پاس آتا ہے جس نے ورکاوٹ نہیں کیا ہوتا ہے زندگی میں اور کافی لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ورکاوٹ نہیں کیا تو فرسٹی بھی ہارڈ سب سے مشکل ہوتا ہے کہ میں شروع کب کروں کبھی بہانا ہوتا ہے کہ نیا سال ہے پھر کافی لوگ بلتے ہیں قابل آمین میرے مقصد پورک رکھ ایسی کنی قابل آمین ابھی کہ ابھی آمین داشتماعات لوگ دا ہے آمین آمین مولا سب سے بچلا قابل آؤ سول جان میرے کہ آپ کو یہ کھانے گ synthesis کی ہے م minor و نسیم گ..." وہ س锅 ترمت ninth وہ سن عرصت سے یہ کیونک ہاتھ یڏ میں قدرت انگیں، تو عمر الم LET ČTND غоїم خودت کا لہذا میں اچھیک دیکھتا ہے تو اچھیک کر دیکھ جان مجھے مانی پستےیں ایساً ہلا، certainly طالب کشائن اور پواسس پاچھانے غلط کشائر شکرات پس کٹا بکیں کس 출مئر میں پیج پر look سائزز ہوتی ہیں آپ مجھے فالو کر کے پیج بھی بتا دیں بھائی اپنا تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں یا افکررس انسٹرگرام انسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ ہائیڈرو فٹین کے نام سے میں ڈیلی اپنے ورکارٹ بھی ڈالتا ہوں we talk about healthy tips and you know like everything is fitness related ہر چیز فٹنس کے بارے میں تو میں کوشش میرا پورا مقصد میرا زندگی کا ہے میں گیارہ سال سے میں سے ٹرین ہوں پاکسان میں اور میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں دس خونگ سے ملتا ہوں دس میں سے ایک بندہ بھی مجھ سے کچھ سیکھ لے تو this is my richness i feel rich when i see someone's learnt from my experience اچھی بات ہے اور اگر واقع آپ اپنا برہا اچھا گزارنا چاہتے ہیں نا فٹ رہ کر کے لوگ کہیں کہ واقع آپ اپنی ایج لگتے نہیں ہیں آپ ماشااللہ سے كتے فٹ ہیں ایسے کومنٹس اگر آپ کو چاہیے نا تو ابھی سے شروع کر دیں شیرین جی سن رہی ہے نا آپ بھی جی میں سن رہی ہی ہی ہاں جا آپ جیسی خواتینوں کو نا ہم بہت ساری اس طرح کی آپ ڈیمو دیں گے ہمیں اب بریک کے بعد اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا گھر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی باڈی ٹون رہے تھوڑے سے فٹ رہے سارے آپ کے جو یہ انجر پنجر ہیں وہ جوئنس ہیں وہ ہلیں مووبل ہوں اور آپ کا اینجی لیول اچھا ہو تو ایک بریک آ رہی ہے لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں یہاں پر لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں ہر بیون نیچرلز کی چیزیں ہمارے پاس یہاں موجود ہیں جو ہمیشہ میں بولتی رہتی ہوں ان کے شامپوز کی رینج ہے ان کے جتے بیوٹی پرادکٹس ہیں کریمز ہیں سپیشلی میں دیکھ رہی ہوں ان کے جو اب ورائیٹی ہے وہ آگئی ہے آپ کے اس سردیوں کے حوالے سے بھی فوٹ کریم ہے ہینڈ کریم ہے ماسک وغیرہ ہیں پلس ان کا یہ جو ہے بام بھی ہے سردیوں کا اور ان کی ایک یہ ہر بیون جشاندہ انسٹی جشاندہ بھی دیکھ رہی ہوں لوزنجز بھی ہیں سارے اور کریک کریم بھی ہے اس موسم میں ایڈیاں پھٹی ایڈیوں سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے تو آپ یہ ہر بیون نیچرلز کی چیزیں استعمال کیجئے ان کی آوکلٹ ہے یہاں لکی ون مال کراچی میں اور اگر آن لائن بھی آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے مختلف سٹورز میں دکانوں پہ ان کے پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں ایک بریک لے لاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے یہ ذرا شکل دیکھتے جائیے آئے 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 ریڈی ٹو ایٹ ہے ایک اٹھاؤ کھاؤ بس ہم چٹنی ڈالنی ہے اس کے اوپر صرف چٹنی ڈالنی ہے جب ہم چٹنی کھاتے ہیں دو کھانی کے چمچے نمک ایک چردھائی چاہی کا چمچہ سیو ایک کپ ابلے آلو میشت تین ادد چاٹ مسالہ ہسپے ذائقہ کٹی لال مرچ ہسپے ضرورت املی کی چٹنی آدھا کپ چینی ہسپے ضرورت گڑ ہسپے ضرورت بسی لال مرچ ہسپے ضرورت آجن جی ذرا آپ کو دکھائیں لادوش کی شکل اور اب اس میں انڈ میں جب سرف کر رہے ہیں تب ہی ہم ڈالیں بھی انڈ میں stỹ جسے موزم ملک موزم ملک بھی انڈ میں شگ در 고 prag نمک ملک چھتنی بھی مزیدار ہے اب آپ کے پاس آپشن ہے آپ اس میں دہی ڈال دیں ہری چھتنی بنا لیں وہ ڈال دیں سارے ویریشن چھتنی مزیدار ہوگی تو پھر آپ کو سیو پوری بھیل پوری مزید کی لگے گی یہ گیا گرہ مسالہ تھی یہ تو دن ہو گیا دن ہو گیا جی دن ہو گیا جی آج کی دونوں رسیپیز جو ہے شیرین جی نے بہت اچھے سے آپ کو سکھائی ہیں آگے ہم آپ کو ضرور بلائیں گے اور جو آپ یہ نام لیتی نا ڈیفرنڈیفرنڈس ہے وہ ہم سیکھ لیں گے آپ سے ابھی آپ سیکھئے ہائیڈرو سے ہائیڈرو اب آپ شروع ہو جائے آجیں بلکہ آپ بیٹھ جائیے کیونکہ اب ہائیڈرو جو ہیں وہ آپ تمام خواتین کو کچھ ایسی ایکسرسائز آسان ہے نا آسان ہے بات بیفور بی سٹارٹ آجیں بیچے بیفور بی سٹارٹ میں ایک چیز ضرور بولوں گا کہ اسی فیصد جو ہے وہ ہے کھانا آپ کی ڈائیٹ اور 20% جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا انگلیش میں بولتے ہیں کہ خصوصی جگہ سے کئی فیٹ برن کرنا وہ انسان ڈیریکٹل نہیں کر سکتا ہے ہر انسان کی الگ الگ جینز ہوتی ہیں اس کے حساب سے کچھ لوگ فیس سے فر ایسامپل ویڈ گین کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے فیس سے لوس کریں گے کچھ لوگوں کا بیک ویڈ 90% فیٹ سب سے اینڈ میں جاتا ہے اور ہپس جو ایریا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ٹارگیٹنگ ہوتا ہے فر ویمین اگر آپ کھانا زیادہ کھا رہے ہیں اپنے ڈیلی کیلری کاؤن سے جتنی بھی اگزرسائز آپ کو دکھاؤں گا اس کا فیزیکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ ضرور ہوگا اتنا ہی کر لیں آپ اتنا ہی کر لیں لیکن جوڑوں کو تھوڑی سی حرکت دے دیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے صبح اٹھ کے نہار مو اگر آپ لوگ پانچ سے دس منٹھ تھوڑی سی ووک کریں پہلے دن میں بھی شاید پانچ منٹ میں آپ تھک جائیں گی پر میں پرومیس کرتا ہوں اپنے باڈی کو اللہ کی بنیوی باڈی ہے یہ کہ آپ جب اگلے دن رن یا ووک پہ جائیں گے تو پانچ سے چھ منٹھ ضرور ہوگا چھ سے ساتھ ہوگا پھر دس ہوگا پانچ منٹ کی وہاں پانچ منٹ کی نوالی پانچ منٹ کی نوالی شروع میں واڈی کو سوڑ کریں جو بھی آپ کی باڈی آلاو کرتی ہے ناشتے سے پہلے پانی پینے پیانوا اوٹ پیانا پھر آپ جاندے کے بعد ناشتہ واراں آپ ایک ساتھ گئر آگئے کوئی بھی چھوٹ لے کے بیڈ کا سایڈ آپ نے ٹوانٹی فائف ہلکے ہلکے آپ نے یہ دے WORK تو اس سے تارگیٹ ہمارا ہے یہ بلی ضرور ہوگا بہت اگر آپ کو دائت کرنے کے لئے صحیح ہے تو 25 سایٹ کے دیں گے پچیس شروع میں پانچ کرنے یا دست کرنے میں اپنے کلائنٹ کو روز کر رہا ہوتا ہوں پھر آپ سوچ کرنے کے لئے دوسری سایٹ بھی کریں صحیح ہے تو 25 سایٹ کے لئے پھر آپ کو یہ پکڑ کے آپ نے سلوالی سلوالی تو یہ جو تارگیٹ کرنے کے لئے یہ còn رغش د ключ کے لئے پھر آپ کا طرحس دل Petersل اپنے چاہر کینچ روز کرنے کے لئے ویڈای دلت envision جب گاڑی گرم ہوتی تھی پھر کہتے تھا آپ گاڑی کو تیز چلیں warm up warm up is very important یہ warm up ہے یہ stretches کی ہے جو آپ walk پہ جا رہے ہیں وہ warm up ہے اس سے آپ کی heartbeat ہلکی اونک پہ آرہی ہے اب اگر جیسے walk پہ نہیں جا رہے ہیں ابھی کون جائے کوئی building میں رہ رہے ہیں ابھی کون نیچے ہوترے جائے ناشتہ بنانا ہے وہ ساری tensions ہوتی ہیں دماغ میں دیکھیں اگر جن کو گھڑنوں کے مسئلے نہیں ہیں اور اس طرح نہیں ہیں تو وہ سکیپس کر سکتے ہیں گھر پہ ٹھیک ہے ہلکی سے سلو اب یہ ہائنی ریس کریں ٹھیک ہے یہ بیٹھ کے آپ نے ایک ہاتھ یہاں رکھا سلولی سلولی یہ کریں یہ ساری موومنٹس ہیں یہ میرے انسیگرام پہ ساری لگی ہوئی ہیں یہ آپ گھر پہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شیشے کے آگے ہلکی ہلکی یہ ساری چیزیں کریں پھر آپ اس کو کراوز بھی کریں یہ کہ ۔ کیوں کہ deeply رہے ہیں جتنا بھی کریں آپ کو ایتھنا مزے ہیں آپ کی بیٹھ کریں گے آپ کی بیٹھ کریں گے آپ کی بیٹھیں گے آپ کی بیٹھوں کی بیٹھて ہے ہی ہی آپ کو بیٹھیں گے اس کے لیے انسیوں نے بیٹھ دے گا یہ بیٹھ سمیارت ہے جب آپ کچھ کچھ ورکاوات کچھ چیلنج دیتے ہیں ترنے کے لیے اس کے لیے کیا بیٹھت ہے یہ ہے تمہیں umرہ اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے جہاں ہم سیڈلی نہیں اٹھاتے ہیں پھر دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے لئے بہت امپورٹن ہیں جیسے بیلدن کی سب سے امپ کیا ہوتی ہے پیلرز ہوتا ہے اور اس کے فامڈیشن ہوتے ہیں یہ مردوں کے لئے بھی ہے اور اورتوں کے لئے بھی ہے کہ لیکس پر کام کرنا بہت ضروری ہے اس کے دو اگزرائز ہیں سکوٹ ہے سکوٹ کے لئے اور لنجز کے لئے ہیں آپ اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں یہ میرے سے ہوتے نہیں مطلب کہ ہوتا ہی نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس میں پریشر پر ہیلز پر دینا ہے اس پر نقصر لو کیا کرتے ہیں نیچے جا کے بیٹھ جائیں گے تو پورا پریشر اور گھٹوں پر آپ کا مسئلہ ہوگا وہ تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا ہیل پر پریشر رکھیں اور رینج کو آپ بھول جائیں آپ صرف اتنا بھی کر لیں شروع میں یہ ہلکیسی مومنٹ دس نو اپنی بیک سے ہم نے بیک سیدھی کرنا ہے ہپس پہ سارا فوکس کرنا ہے ہپس پہ جا کے یہ نیچے اپنی بیک رینج آپ کے خود ہی بڑے گی اس کے آپ دس دس کے تین سیٹ دے دیں کسی چیز کو پکڑ کے یا کسی کو بولے میرے ہاتھ پکڑ کے کر لیں اچھا اس کو پکڑیں ایک ٹانگ پیچھے کریں اور یہی چیز split squat یہ آپ کے بم کو آپ کے ہمسٹرنگ کو آپ کے quarts یہ سب ٹارگٹ کرے گا اس کو سلو سری کریں آپ کا گھتنا سے بہت بہتر ہو گیا اب بے گھٹن علاج کی شاید آپ کو گھٹنا کے اس مálب olan night وہ روز پہ بیٹھے ہیں یہ بے زید ہے وہ روز پہ بھی بتے ہیں آپ نے پڑے لے گا آپ نے اپنے پکڑ کو پForm پہن کیا سہارہ دیا پابے رہباس enciی چیز نے مووے اسی بہت ضروری ہے یہ آپ کی بھی کچھ ہے آپماondے کے اس گا دنے سےنے دیقے گرم سے والے کے ل rept場 базیے کے آپ کا recognised خیال رکھیں گے جب خودانہ حاضر کوئی ایکسیننٹ ہوتا ہے تو پوز ریہاب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اب آپ فیزیو کریں تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ اپنی فیزیو خود ہی شروع کردیں اور اگر اپنا خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو پلیز اگر پانچ سے چوبیس گھنٹے میں پندرہ منٹ کیا ہے ہم فون پہ ٹی وی پہ لوگوں سے گوسپ پر کے اتنا زائع کر دیتے ہیں ہاں بالکل وہی بات ہے ہوا ہوتا ہے ہونے بارے میں بیightے ہیں ہنے لوگوں کو پہلے لگے۔ اور ہنے لوگوں کو اتنی رواردنگ فیلنگ آئے گی اسی بھی اگر آپ کو رو موووکنے کے لئے آپ کو ہی شاشتے ہیں ہائیدرو اور بیتھے بیتھے کیا کر سکتے ہیں جسے بس اوہر رہتوں کو بیتھے ہوئے بھی تو ہوتا ہے بھی کھانے پکا لیا بیتھے ہوئے کچھ یاد آگیا بیتھے ہوئے کچھ یاد آگیا اس طرح کی اس طرح کی کیسی میں اس طرح کی طرح ساری جو موامنٹس ہیں یہاں میں دکھائیں ہی ہے وہ وہ اس پر کوئی ہی ہے حقا اور انشاءاراں ہوں انسٹرگرام میں نے انسٹرگرام کے دیٹیل وگیو فیڈیو ہے ایک خینوں کے جسی کب پر ہیں نے انشاءہ جن لیکنیوں کو بہت زیادہ ہے شوق جن نے کبھی نہیں مجھے انشاءہ کے لیے نمید کریں تمجھیں میری ٹیم ہے انبوارد ہم آپ لوگوں کو ہلپ کریں گے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ہمارے پاس گرین ٹیک اور ریڈ کروس کے ساتھ کے رائٹ موومنٹ کے ساتھ میں سارے ڈیٹیلز رکھی ویڈیوز اور کوئی بھی ایج ہو اگر جیسے فورٹی، ففٹی میرے جیم میں چودہ سال سے ساتر سال کے عمر تک سب اپنا ورکاوت کرتے ہیں جو ساتر سال والے آتوں گے وہ میرا حال سے جوانی میں جاتے ہوں گے دیپینڈ کرتا ہے وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں جو ساتھ ہے مرے اِن امی دن اه آیا کہ تو اگر میں آپ کے ساتھ اگر میں نے کہا ہے ہم جب کبھی نہیں آئی ہم ہمارے نہیں آئی ہمارے لیکن میں دیکھیں گھر پہ کر لیتی ہوں ہمارے کبھی وکر یوگا کر لیا ہفتے میں دو تین دن بھی شیئی اگر میں بجائیں آج تایم ہو گیا آج سور اٹھ تھی تو یہ لکھے ہلکے تو کبھی اگسر سوڑی تھی تو ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ اتنے ڈیلر کھرنی ویس ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں سیو بٹاٹا پوری اجزا میدہ ایک کپ گھی دو کھانی کے چمچے نمک ایک چتھائی چاہی کا چمچہ سیو ایک کپ ابلے آلو میشت تین ادد چاٹ مسالہ ہسپے ذائقہ کٹی لال مرچ ہسپے ضرورت املی کی چٹنی آدھا کپ چینی ہسپے ضرورت گھڑ ہسپے ضرورت آجائے جی ویلکم بیک ابھی ہم نے بریک میں جانے سے پہلے کچھ آپ کو ہائیڈرون ایکسرسائزز بتائی تھی جو آپ کر سکتے ہیں سکوٹس ہے جس میں سکوٹس تھے لنجز تھے ہاں اور رننگ آپ نے کہا اور سکپنگ سکپنگ کریں رننگ تو شروع میں میں نہیں بوروں گا کہ فوراں رننگ کریں کیونکہ پھر فوراں آپ کے گھٹنے اور آپ کے لور بیک پر امپیکٹ آ سکتا ہے تو وک شروع کریں پھر اس کو فاسٹ کریں پھر اس کے بعد جب آپ کو فیل ہو کہ تھوڑا آپ کا ویڈ گر رہے پھر آپ جا کے سٹارٹ رننگ اور اپنے جوتوں کا خیال رکھیں اچھا جوتے ہیں شوز اور چپل میں بلکل جا کے آپ پارک میں یا نیچے ووک پہ نا جائیں کیونکہ ساہرہ آپ کی جوہنا سوفٹ افسول ضروری ہے ورنہ اگر آپ کی جوتے غلط ہیں تو آپ کے گھٹنے اور لور بیک پر فوراں جوہنا جوہنا جگ آجاتا ہے ویسے یہ جوتے کون سے لینے چاہیے ہیں جو تھوڑے سے نیچے فوام جو بیسکلی اگر آپ کسی بھی سپورٹ کی دکان میں جائیں تو آپ کے باس تریننگ شوز ہوتے ہیں پھر آپ کے رننگ شوز ہوتے ہیں اچھا وہ اچھا اگر آپ رننگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اچھا ہے اس میں امپاکٹ کے لیے جنہوں ان کے سوال کے اندر کھیں اے ایر یا فوام یا کسی طرح کی کوئی سپنشن انہیں دیا بہتا ہے اچھا سیئے آپ نے بتایا جیسے کے لیے جوتے پہنے ضروری یا ہم ننگے پاؤں بھی کر لیے ننگے پاؤں کر سکتے ہیں اگر جو میں نے آپ کو ایکسرسائیز دکھائی ہے اس میں کوئی امپاکٹ تھا اس میں کوئی چھلانک تھی نہیں تو وہ آپ ننگے پاؤں بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں کوشش کریں اگر کوئی کالین یا اس طرح کی کوئی چیز جو بھی کرتے ہیں کیوں آپ نے مینڈ کو کسی پوکس رکھیں جب عطاقر کرے ہیں دیکھیں جب آپ کی ہرٹ بیٹ اون پر جاتی ہے آتماتکلی تو آپ کی سمجھنے کے بڑی کی جتنی بھی سسٹم ہے وہ بالکل ایکسٹریم وماکٹ ٹا رہے ہیں تو فکس مجھے آتماتکلی گے سب سے زیادہ مزا توابات ہے جب میں پاس کوئی پچیسونی منٹ سے مزاachان پھر ہوتا ہے رجولی ہے بپم ہوتے ہیں میرا بڑا تیز چل رہا ہوتا ہے تو تو فوکس تو آتومیکل ہی آتا ہے آجاتا ہے آجاتا ہے آجاتا ہے بڑا رنگ کرتے ہیں تو پندرہ بیس آدے گھنٹے کے بعد آپ تائم دیکھتے ہیں او بھائی میں تو دیر گھنٹے سے بھاگ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ جو ٹائم ہے جس میں آپ ایکزت ہو جاتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اتنا بہت اچھا ٹائم ہے کیونکہ آپ سمجھے دنیا سے آپ جب ہی طあل because they can still use your hair it doesn't get too good to جو ڈینیا میں واپس آتے ہیں کہ publishes تو تو ہے کھا battle آپ کے پیار کوally اپنے سے پیارگ کوئی ہے وہ چنس کے پیار کرتا ہے جو چند پیار کارتا ہے وہ چند پیار کاری آپ سے پیار کر سہتا ہے آپ کو نہیں پاکbuilt چکٹتا ہے سب doctrinal آپ طرف وقت کے پیر کبھیں تم طرف پر طرف یہ ہے ہمارے روٹین ہوتا ہے کہ ہم سبح جلد ہی اٹھتے ہیں اور ہمارے سارے کام ہوتے ہیں ہم سبح کے لئے ہم کوئی کام نہیں رکھتے ہیں جو اگر میرے آرڈرز بھی ہیں تو وہ سبح ہی سارے ہو جاتے ہیں ابھی آج کل تو گیس کا ایشو ہے ہاں اوہو ایکسرسائز کے لئے نو گیس نہیں ہاں تو وہ ہے کہ ہم اپنے کام سارے ہیں اپنی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح ہی سارے کام ہو سارے یہ تو اب شامل کریں گی ایکسرسائز کو بالکل ضرور کریں گی مجھے تو میرے ہزبین تو ڈیلی انسس کرتے ہیں ہزبین جاتے ہیں واک پہ تو آپ کیوں نہیں جاتے ہیں نہیں میں جاتی ہوں لیکن بہت کم جاتی ضرور ہوں پھر وہ بہانہ بھی تو ہوتے ہیں آج یہ کام ہیں آج یہ ہوتے ہیں خیر اینیوئیز آج ہمارا یہ شو کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کروائیں ایک آخری بریک ہے ریکیپ بریک ہے وہ دیکھی اور پھر واپس آتے ہیں لادوش اجزہ چکن آدھا کلو ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہزب زائقہ دارچینی ایک ٹکڑا چھوٹی لائچی تین عدد لانگ دو عدد کالی مرچ تین سے چار عدد چھوٹی لائچ تین سے چار عدد ترکیپ ٹکن کو ادھرک لہسن کا پیسٹ اور نمک سے آدھے گھنٹیں مارینیٹ کریں ٹکڑا روبال کے بلینڈر میں پیسٹ بنا لیں چھوٹی پیاس کو گرم تیل میں لہسن کے ساتھ فرائے کریں ایک پہر میں دھیمی آج پر تیل کرم کر کے ثابت گرم سالہ پسٹ اور چکن ڈال کر بھون لیں پھر ٹکڑا روبال کے بلینڈر میں پیسٹ بنا لیں اب لال پیاس شامل کریں آخر میں بڑی ہری مرچ چھوٹی پیاس اور فرائے کیا ہوا لہسن ڈال کے کم آج پہ دم دیں اب ڈش میں نکال کر تل چھڑک دیں سیو بٹاٹا پوری اجزہ میدہ ایک کپ گھیدو کھانی کے چمچے نمک ایک چتھائی چاہے کا چمچہ سیو ایک کپ ابلے آلو میشت تین ادد چاٹ مسالہ ہسپے ذائقہ کٹی لال مرچ ہسپے ضرورت ابلی کی چٹنی آدھا کپ چینی ہسپے ضرورت گھڑ ہسپے ضرورت بسی لال مرچ ہسپے ضرورت ترکیب آلو بال کر میش کر لیں اب ان میں چاٹ مسالہ نمک اور کٹی لال مرچ شامل کریں ایک کپ ابلی کا گودہ لے کر اس میں چینی اور گھڑ بسی لال مرچ اور نمک ڈالیں اب ڈو گون کر ایک طرف رکھیں دو زیادہ نرم نہ ہو ایک بڑی روٹی بنائیں اور کٹر سے چھوٹی سرکلز میں کٹ لیں پھر انہیں گرم تیل میں فرائے کر لیں کہ وہ گولڈن براؤن ہو جائیں اب انہیں سرونگ ڈش میں نکالیں اب پوری سیٹ کر کے آلو سیوہرہ دھنیا پیاز اور عملی کی چٹنی اوپر رکھتے ہیں آجیں جی ویلکم بیک اور ہم آج فٹنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی ساتھ میں یہ اتنے مزے کا گجراتی کھانا بھی اور کل آج آپ نہیں کھا سکتے کل چیٹ میل کل چیٹ میل ہے کل چیٹ میل ہے any heeğn and everything اور آپ کھاتے والی آپ جو بیٹک پرنس میں آئیے اوپرگرز بہت پسند ہے اوہ تو جب برگرز جی تو برگرز جب ایم کھایت بانس کے مجھے دیل سارتاں مجھے دل سارتاں مجھے دو آج لیں نہیں نہیں کسیٹ چیٹ نپرگے جبوں نے چاہیں گے یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں کیونکہ یہ دیکھو جب تک میں اگر نہیں کروں تو اپنے کلائنس کو کس طرح پریچ کر سکتا آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں میرے فیملی میں تو میری تو شادی ہوئی ہوئی ہے تو ون and then I have of course my parents I have one sister and one brother یہ لوگ کرتے ہیں انہوں کو بتاتے رہے ہیں میری پوری فیملی میرے ببو روز دیر سے دو گھنٹا بادمنٹن اور وارک کرتے ہیں میرا بھائی کیک بوکسنگ اور بادمنٹن میرا بھائی کی strawہ میری پیدارا ہم شروع سے بڑشمن سے بچے پورت میرے باری چیزوں میں شروع ضرورت تم جانتے ہیں میں جب سے نے فیتنس کی دیرے ٹھے پر موکسنگ سے بیا when I started when i was 24 35 مجھے کیا کیا یا 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 یاڈی اور اس کی وجہ سے منج پر ایک بہتے ہیں آپ کو موکسنگ سے پر فرمتر پوری ساکتے ہیں اور جب میں جمعہ جب 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 شروع کیا تو مجھے وہاں زیادہ شوق اٹنا شروع ہے میں نے کہا کہ سویم سے زیادہ تو مجھے یہاں مزا رہا ہے پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کیا ان کو ہلپ کرنا پھر میرے ایک کمیونٹی بن گئی تین چار دو ساتھ وقت کرنا پھر چھے ساتھ ہو گئے پھر ایک ٹائم ہو گئے کہ یار میں نے کہا کہ میں نے چارج کر لے تو ان کو اور کیا بہت اچھا ہے اور کہ بہت اچھا ہے جب بلڈنگ والے آپ کو دیکھیں گے نا وقت کرتے ہوئے تو پہچان جائیں گے یہ لائلی ویکنز نے ہائیٹر آیا تھا فٹنس ایکسپرٹ انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کی انہوں نے مجھے بولا کہ کل سبا میں جا رہی ہوں ہاں کل سبا تھوڑے دن کا جوش ہوگا مجھے لگ رہا ہے نہیں 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 ہوگا انہوں نے انہوں نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے بہت عرصے سے فیصلہ چل رہا تھا وہ آج فائنل ورد آج فائنل ہاں کیا اسی متبع وردی سبا استمعید میرے مقصد پورا ہو سکتا ہے باز باز یکی المقصد اینا ایک پر toسنا نیو ٹھوژی ہائیٹر کھی لائے شو پر آئیر بھی کچھ ہوگا تو ہم بیچ بیچ میں لائے رہیں گے آپ کو تاکہ جو لوگ چاہتے دیلے پر گئے بھی موٹیویٹ کیا جائے ہمارا آج کا شو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے مہمان ہوں گے نئی ریسپیز ہوں گی نئے ٹاپک ہوگا کل انفیکٹ ہم لوگ آئے کے حوالے سے بات کریں گے آنکھوں کی جو بھی بیماریاں ہیں جو آئی ڈیزیزز ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنی آنکھوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں تو کل کا شو بھی ضرور دیکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اچھے گمان میں رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی